ایک حکم دے دیا اب اس حکم پہتے ہیں کہ انٹیکٹ کیسا کیا لانتے ہیں اس کو مضبوط کیسا کیا خالی حکم دے تو چھوڑ دے ایسا کرو اس کے آس پاس کچھ نہیں کرے تو بھدبران ہو جاتا ہے ہمیں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں آپ دیکھئے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کوئی ٹیکسیشن کا لاؤں جائے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں خالی لاؤں جائے اب کرنا کیا دماغ برا دماغ پاسی کرلے پرشان ہاں کیا کرنا کچھ سمجھ رہے ہیں ایک حکم آگیا بس یہ کرلگا کائزہ کرنا کیا کرنا کہاں بھرنا پیڑر بھرنا نہیں بھرے تو کیا کچھ نہیں مانتے بس کرو سمجھ رہے ہیں خلان ایک حکم دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں اکس کو انٹیکٹ کرتا ہے سیکنڈ کہا اب جب نکاح کرو کہاں سب کائیسے جانورو کسا نکاح کرلے کسے کرنا کسے نہیں کرنا رول ہونا چاہیے رول کیا ہے کس سے نکاح نہیں ہوتا وہ بتا دی مطلب اس کے علاہ سب سے ہوتا 15 عورتیں钟 جkte انسان کا نکاح نہیں ہوتا کچھ permanent نہیں ہوتا کچھ temporary ہی بتا کوئن ہے حرام کی گئے تم پر تمہاری ماں سے نکاح نہیں ہے ماں باب کی دلیاں gotسращ Osman باب مان حراق کی گئے تم پر تمہاری ماں تمہاری لڑکیاں الڑکیوں سے نکاح نہیں ہوتا песان تمہاری بہن سے نکاح نہیں ہوتا بہن بہن کے لئے سج stood رہے ہیں تمہاری خالاے کار juvenile خالوں سے ہ farouں سے نہ کا غالی یہ 5 سالہ خیال طاقی اور بھائی کی لڑکیاں سجی بھکیoko سے شادی کوئی نہیں کی تمہاری بہن کے لڑکیاں سجی بھگیroleum سے شادی کوئی نہیں کی اور تمہاری وہ ماہzosے اس شارق کوئی اب szczٹari رہا ہے اور تمہاری دوسر شرک بہنیں اس شاف سے بھی شادی نید ہو جتی دوسر شریک بہن ہے اور تمہاری ساتھ سے کبھی نکا نہیں ہوتا انسان کا چاہے بیوی کو طلاق نہیں دے تو بھی نکا نہیں ہوتا کیوں اس کی بیٹی سے نکاہ کرنی ہے تو اس کے آپ شادی نہیں کرتے ساتھ سے شادی نہیں کرتے اور تمہاری وہ جو ہے پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودھ میں ہیں تمہاری بیوی سے آئی لڑکیاں جو تمہارے گودھ میں ہیں مطلب جسے عورت سے تم نے شادی کی اور اس عورت کو لڑکیاں ہیں پہلے ان سے اس مرد کا نکاہ نہیں ہوتا حالانکہ اس کی بیٹیاں نہیں پہلے شوہر کے لیکن اس سے شادی نہیں تو کہا تمہاری پرورش کردہ تمہاری گودھ میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے دخول کر چکے ہو مطلب جن سے نکاہ ہوا اور تم ہمستری کر چکے ہو دخول نہیں کرتے تو پھر معاملہ لگے ہاں اگر تم نے ان سے جیمہ نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جیمہ نہیں کیا سمجھا شادی ہو لیکن جیمہ نہیں ہوا اب طلاح ہو گئی تو پھر اس بچی سے کر سکتے ہو لیکن اگر شادی ملے لیے تو اس کے لڑکیوں سے نکاہ نہیں ہوتا تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں بہوں سے بھی کبھی شادی نہیں ہوتی چاہے بیٹا چھوڑ کیوں نے طلاح ہوگی اگر اس نے شادی کیا ہے تو کبھی شادی نہیں ہوتا ہے سگی سلبی بیٹوں کی جو بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا اچھا اب یہاں تک جو اس کے پرمنٹ مکانی ہونے والے ہیں پورے اب یہاں کیا اس کے بعد والا نون پرمنٹ ہے یہ تیمپرل یہ کسی وجہ سے مکانی ہوتا ہے کون ہے وہ اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا دو بہنیں ایک سا شادی نہیں کر سکتا لیکن یہ تیمپرل نہیں ہے ایک سکر انتخال کا جا دوسرے سے ہو سکتا ہے جماعت کرنا اور ہاں اگر جو گزر چکا ہے تو گزر چکا یہ احکام سے پہلے اگر کسی نے دو بہنوں سے کیوں گی تو وہ ہو گیا ہوں گا ان کو طلاب دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے گزر چکا تو گزر چکا یقین اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ سے تیرہ عورتوں کا تذکران بارہ پرمنٹ ہے ایک اس میں ٹیمپرل ہے اب دو اور عیرے جو حدیث میں آتے ہیں اس میں نہیں ہے ایپ نے حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ خالہ اور بھانجی کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منان ہے سگی خالہ اور سگی بھانجی کو ایک ساتھ نہیں لیسے سے کوئی Vincent خالہ میں کا جگر نکاح تو بھانجی شادی نہیںچا خالہ کے بعد طلاق کے بعد ہو سکتی چ tang hug a اور اسی طرح سگی خوپی اور سگی artists ایک ساتھ نکھانہ نکھان یہ Attorney منا ہے WIL just divine ملا کے 15 اور توزن سے نکارنے ہو تویل پرمنٹ 3 تیمپری دیگر شادی کرنا ہے تو کس سے نہیں کرنا آگے اب اس کے علاق سب سے کر سکتا سمجھ گیا شلی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامرے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نکلیں ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ